اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضرباس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ کا عنوان ہے ردیب کسے کہتے ہیں تو ردیب کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ردیب کی تعریف کرتے ہیں ردیب کے معنی ہیں گھوڑے پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شیری اسطلاح میں وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کافیے کے بعد دھرائے جائے ردیب کہلاتا ہے کافیے کے بعد ردیب کہانا ضروری نہیں بلکہ اضافی ہوگی ہے ردیب نہیں بھی ہوگا تو کم جل جائے گا ردیب کم از کم ایک لفظ پر مشتمل ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ الفاظ کی حد نہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس لفظوں تک بھی ردیبیں ہوتی ہیں ردیب کے الفاظ بامانی بھی ہو سکتے ہیں اور بیمانی بھی یعنی بیمانی ردیب بھی چلتی ہے کافیہ بیمانی نہیں ہوتا ردیب بیمانی ہو سکتی ہے ردیب کے اصول دیکھئے سب سے پہلا اصول آپ کے سامنے ردیب کافیے کے بعد استعمال ہوتی ہے یہ کچھ سناتوں میں ردیب کا ایک حصہ کافیہ سے پہلے اور دوسرا کافیہ کے بعد ہوتا ہے اور کافیہ درمیان میں ہوتا ہے لیکن ایسے کلام شاد و نادر ہی ملتے ہیں عام طور پر ردیب جو ہے وہ کافیہ کے بعد ہی استعمال ہوتی ہے شاعر کی روانی اور خیالات کی آگے بند بانتی ہے ردیب کیا کرتی ہے شاعر کی روانی اور اس کے خیالات کی آگے بند بانتی ہے یعنی ایک بند کافیہ کی صورت میں ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ردیب کی شکل میں شیر میں ردیف کہونا لازمی نہیں اس کلام میں ردیف نہ اس کو غیر مردف کہتے ہیں ردیف شیر کا حسن اور شائر کی قادر و کلامی کا انتحان ہے مثلا ردیف تھا ہے تو شیر زمانہ ماضی میں ہوگا اور شیر میں فائل واحد مذکر ہوگا تھا جب آئے گا ردیف میں تو ظاہر ہے شیر ماضی میں چلا جائے گا تو تھا ماضی کو ظاہر کرتا ہے تھا واحد کو ظاہر کرتا ہے اس لیے فیل بھی واحد ہی ہوگا اگر ردیف ہوگا ہے تو ردیف مستقبل میں ہوگا اور شیر میں ہی فائل بھی واحد مذکر ہوگا اگر ردیف کی کچھ مثالیں دے رہا ہوں یہ آپ کے سامنے مبیوٹا کی میر کا ایک شیر نظر آ رہا ہے گلپ ہوتا سوا قرار ایک آش رہتی آتھ دن بہار ایک آش تو ایک آش کی الفاظ جو ہیں یہ دونوں مصروں کے آخر پہ دورائے گئے ہیں تو اس شیر کی ردیف جو ہے وہ ایک آش ہے اور ایک آش کا مطلب ہے جب انسان کوئی اپنی حسرت ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شیر میں کوئی نہ کوئی حسرت بیان کی جائے گی آگے دیکھیں دوسرا کاؤن ہے جہاں تو ہے کاؤن جانے تجھے کہاں تو ہے میر منائی کا شیر ہے اور اس میں ردیف کیا ہے تو ہے اگلے شیر دیکھیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھی دوا کرے کوئی یہ غالب کا شیر ہے تو اس میں شیر کے آخر پہ لفظ کرے کوئی دور آئے گئے ہیں تو اس میں کرے کوئی جو ہے ردیف ہے تو لیکچر دیکھنے کا بہت شکریہ امید کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی سوال ہے تو کیجئے میں آپ کو جواب دوں گا ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیر کیجئے گا اور اگر یہ تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے اگلے لیکچر میں ہم الفاظ کے وزن پر بیعث کریں گے جو عروض کا بنیادی پانا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ